صحافت کی دنیا کی روشن ستارے ارشد شریف کے بہمانہ قتل کے خلاف پورے ملک کی فضا سے اگوار ہے شورکورٹ میں بھی سماجی کارکنوں نے اس کے ایک مضمتی ریلی نکالی ہے اور جہاں پہ دعایے تقریب کیا میں تحصیل چاہوں کہ میں موجود ہوں جہاں پہ سماجی کارکن اسد فردوسی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے ان کے تاثرات جانتے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کی کورج کا آج کا دن ایک سہہ ترین دن ہے پاکستان کی تاریخ کا اور میں سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف جیسے جو صحافی تھے پہلے بھی پاکستان میں ان کی تعداد بہت کم تھی تو نایاب تھے اور ارشد شریف ہمارا ایک نایاب ہیرا تھا جس کو ہم صحافیوں سے چھین لیا گیا اور یہ سانیا نہیں یہ ایک پلانٹڈ سٹوری تھی جو پائے تکمیل تک پہنچے اور میں اچھی بات یہ ہے شکر گزار ہوں آپ تمام سب میڈیا کارکنان کا اور سوشل ورکرز کا جو یہاں پہ آئے اور انہوں نے تحصیل چوک میں شمع روشن کی اب ہمارا خاص طور پر صحافتی برادری کا یہی پہلا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد جو ڈیڈ بارڈی ہے اس کو اس ماں کے حوالے کیا جائے جس کا شوہر اور جس کا بیٹا دونوں جو شہادت کا جام نوش کر چکے اور ان کا جو آخری سہارا تھا وہ بھی ان لوگوں نے ان سے چھین لیا تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جلد از جلد ان کی جو ڈیڈ بارڈی ہے تاکہ وہ ماں جو بیچاری گھر میں اس وقت تڑپ رہی ہے وہ جلد از جلد ان کا دیدار کر سکے اس کے بعد باقی جو ہمارے مطالبات ہوں گے وہ ہم بعد میں رکھیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سے اس کے اوپر ورک کیا جانا چاہیے اور اس کو سرچ کیا جانا چاہیے یہ جو ایک ارشد شریف کا قتل ہے یہ تمام صحافتی برادری کا قتل ہے اور تمام سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کا قتل ہے اور ایک ایسے بندے کا قتل ہے کہ جو عوامی مسائل کو اجاگر کرتے ہیں جو ریاست کا ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہیں اگر اس کے ساتھ یہ ہوگا تو پھر تو پاکستان کا مستقبل تاریخ ترین ہے جی تمام جو مظاہرین یہاں پہ جمع تھے ان کا موقف یہ تھا کہ ان کی ڈیٹ بوڈی کو جلد جلد یہاں لانے کے انتظامات کیے جائیں اور کوشش کی جائے اگرمت وقت اس طرح کے انتظامات کریں کہ صافیوں کی جان و مال کا تحفظ جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے